ہم نے روین کی پٹرولنگ کر رہے تھے میں موٹ پولی گوڑنگ کر کے پاس ہوں تو ہم نے ایک شکلی کال نوٹ کر رہی کہ ادھر نہ کوئی موٹروے کے اوپر ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے کالر سے رابطہ کر کے کالر رسپونڈ کیا ہے یہ کال ہم نے تقریباً دو بج کر انچاس منٹ پہ مصور ہوئی ہے اور دو بج کرنے پہ موقع پہ پہنچ گئے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کر رہا ہے کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے اور باقی کی جو تفصیلات وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہم نے گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملتا کوئی فیملی نہیں دیوتر تو ہم نے نیچے نا موٹروے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا بڑھا ہوا ہے بچے کا جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی ہم نے چھے سے آٹھ راؤں سے پر فائر کی ہیں تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنے ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹروے پہ تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملتا بچے کا میں نے ساتھیوں کو بلائیا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں مجھ شک ہو رہا کہ نشانہ آپ جا رہے پاؤں گے تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے ہم پولیس ہیں کیا ہمیں تو سن رہا ہے تو ہمیں کوئی آواز نہیں ہے اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی تو میں نے اپنے ساتھ میں بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دیئے تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو جو دیکھنے بچے تھے وہ ان کو سمیتے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوک زیادہ تھی دری ہوئی تھی تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی میں نے ان کو یقین دہا نہیں کر رہی کہ ہم پولیس یہ ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں تو آپ گبرائیں نہیں ہم آپ کی محافظ ہیں لیکن پھر پھر انہوں نے میری بات ہماری بات نہیں سکتا وہ پاس نہیں آنے تھی تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں ان کو اپنا مطلب بائیلس ہے انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈوبر کیے تو بچے ہمارے ہینڈوبر کیے وہ بہت زیادہ خوک زیادہ تھی پھر ہم نے ان کو موٹروے کے اوپر لے کے آئے ہیں ادھر لاکہ ان کو پانیشاں نکلایا ہے وہ تھوڑا مطلب ہوش میں آئے ہیں تو ان کی فیملی سے رابط ہوئے اس کے بعد تھوڑے دیر بعد پھانے کی گاڑی آگی